پاکستان میں کار کے خریداروں کے لیے آج کل بہار کا موسم ہے عمران خان حکومت نے گاڑیوں پر ٹیکسز میں کمی کر کے اور اس کی جو نئی آٹو پولیسی ہے اس کے ذریعے متوسط طبقے کے لیے ذاتی گاڑیاں خریدنا آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے گاڑیوں کا ہر موڈل ہر برینڈ لاکھوں روپے سستہ ہو گیا ہے جبکہ حکومت کی آٹو پولیسی نے تین جیپنیز کمپنیز کی جو جارداری یا منوپلی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے اب ملکی شہرہوں پر چائنیز کورین ملیشین اور پاکستانی کمپنیز کی گاڑیوں کے نئے برینڈز نئے موڈل ہر جانب روا دوا ہیں اس مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیوں سے فیڈرل ایکسائز جیوٹی ختم کی اور جی ایسٹی سترہ فیصد سے کم کر کے ساڑھے بارہ فیصد کر دیا ایک ہزار سی سی سے بڑی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز جیوٹی میں ڈھائی فیصد کی بھی کی گئی ہے جبکہ تمام ایمپورٹڈ گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم جیوٹی میں بھی سات فیصد سے کم کر کے صرف دو فیصد کر دی گئی ہے الیکٹرک وہیکلز یعنی کے الیکٹرک گاڑیوں کی ایمپورٹڈیوٹی پچیس فیصد سے کم کر کے دس فیصد کر دی گئی ہے حکومت نے میری گاڑی سکیم کے تحت ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر ٹیکسس کی شرح میں تقریباً سات فیصد کمی کر دی ہے ٹیکسس میں کمی کی وجہ سے چھ سو ساٹھ سی سی کی چھوٹی گاڑی کے مختلف برینڈ کی قیمت میں چوراسی ہزار تک آٹھ سو پچاس سی سی کی گاڑی کی قیمت میں ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تک اور ایک ہزار سی سی کی گاڑی ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے تک سستی ہو گئی ہے سزوکی آلٹو کے مختلف ویرینڈ چوراسی ہزار روپے سے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے تک سستے ہو گئے ہیں پاکستان میں بننے والی پرنس اور یونیچٹ کمپنی کی تیار کردہ براوو کی عوصد قیمت میں بھی اسی سے نبے ہزار روپے کمی آگئی ہے سزوکی کمپنی کی کلٹس، سویفٹ اور ریگنار کے مختلف ویرینڈ بھی ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے تک سستے ہو گئے ہیں کیا موٹرز نے پیکانٹوز، پوٹیج، سورینٹیج اور کارنیول کی نئی پرائز لسٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق گاڑیوں کی قیمتوں میں سات فیصد تک کمی آئی ہے ایٹلس موٹرز کی نئی پرائز لسٹ کے مطابق ہونڈا سیوک کی قیمت میں ایک لاکھ چالیس ہزار اور ہونڈا سیٹی ایسپائر کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار تک کم ہو گئی ہے آج انڈس موٹرز کمپنی نے ٹیوٹا کے مختلف موڈل اور ویرینڈز کی مختلف قیمتوں کے اخبارات میں اشتہار شائع کرائے ہیں جن کے مطابق ٹیوٹا یارس کی قیمت ایک لاکھ روپے، ٹیوٹا کرولا اور ٹیوٹا گرینڈی کی قیمت میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کی کمی آ چکی ہے ٹیوٹا ہائی لیکس اور فارسونر کی قیمت میں ایک لاکھ تیس ہزار روپے سے چار لاکھ روپے تک کی کمی آ گئی ہے ٹیسلا آڈی مرسیڈیز جیسی مہنگی درامدی گاڑیوں کی قیمت میں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک کا فرق آ گیا ہے ٹیسلا کا ایکس موڈل دو کروڑ روپے، ٹیسلا ایس موڈل ایک کروڑ تیس لاکھ روپے، مرسیڈیز سی کلاس ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اور ٹیوٹا لینڈ کروزر چار کروڑ بیس لاکھ روپے تک کی ہو گئی ہے پچھلے مالی سال میں ملک میں گاڑیوں کی سیلز میں ستاون فیصد اضافہ ہوا، ملک میں ایک لاکھ چوست ہزار گاڑیاں اسیمبل ہوئی ایک سال سے شہر سود میں کمی کی وجہ سے بینکوں کے ذریعے آٹو فیننس میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں بینکوں سے دو سو ستانوے عرب روپے کی آٹو فیننسنگ کا نیا ریکارڈ خائب ہوا آج وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی الیکٹرونک موٹر بائک کی بھی تقریب کائش افتدا کیا اور اس سال پاکستان میں ریکارڈ چھبیس لاکھ موٹر سائیکل بھی تیار ہوئی ہیں اس پوری صورتحال پر اور پاکستان کے آٹو سیکٹر میں یہ جو ہم ایک بہار کی کیفیت دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے اس سے منسلک وزیر ہیں جناب مقدوم خسرو بختیار وفاقی وزیر براہ سنت و پیداوار بہت بہت شکریہ مقدوم صاحب بہت لوگ خوش ہیں جنہیں گاڑی لینی ہے جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جو بچارے یا ہمارے میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے چھوٹی گاڑیاں اور سستی ہو گئی جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بڑی گاڑیاں سستی ہو گئی حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے دیکھئے ایک تو پہلا مقصد تھا کہ متواسط طبقہ اور وہ پاپولیشن وہ آبادی کا حصہ جو ابھی موٹر سائیکل سے گریجویٹ کر کے چھوٹی گاڑی پہ جانا چاہتا ہے اور ایک ارام کی زندگی یا کچھ اسائش اس کی حق ہے جو محنت کر رہا ہے تو ہمارا فوکس تھا میری گاڑی سکیم کے تحت ہم نے وہاں ٹیکسز سیلز ٹیکس تک کم کر دیا اور آپ نے ذکر کیا پہلے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز بھی ہم نے کم کر دی ہزار سی سی نیچے زیرو کر دی اور باقیوں پہ ساتھ سے دو پسنٹ کر دی تو اس سے یہ ہوا اور ہم نے بوکنگ انوائس جو آپ جمع کرانی ہے ویلیو وہ بھی کم کر دی اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو صرف بیس پرسنٹ اس کی قیمت کا آپ کو ایڈوانس جمع کرانا پڑے گا اس سے مقصد دو تھے ایک تو ڈیمانڈ ہم نے جنریٹ کرنی تھی اور ڈیمانڈ اس سیکشن میں جنریٹ کرنی تھی جس سے میکسیمم پر یونٹ گاڑی بن سکے اور پاکستان کی آٹو سیکٹر کا جو چیلنج رہا ہے کئی سالوں سے کہ ہم وہ سکیل پہ نہیں پہنچ سکے پانچ لاکھ وہ سکیل ہے جس کے بعد انڈیجنائزیشن لوکلائزیشن اور ایکسپورٹ پوٹنشل اور بڑھ جاتا ہے تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے کیونکہ یہ آٹو سیکٹر اس وقت تقریباً جو ابھی لائسنسز گرین فیلڈ کو دیئے گئے ہیں تو میں امید رکھ رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس تک جو انسٹالڈ کپیسٹی چار لاکھ ہٹارہ ہزار کی ہے وہ دو ہزار بائیس تک پانچ لاکھ پہ چلی جائے گی جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک لاکھ چو سٹھ ہزار گاڑی پیداوار ہوئی پچھلے سال اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیداوار دھائی لاکھ یا دو لاکھ ساٹھ ہزار تھی تو اس سال ہم نے ٹارگٹ تین لاکھ کا کیا ہے تو اس کے لیے ایک تو والیوم سے آپ کے ٹیکس بھی بڑھیں گے فلسفہ یہی تھا کہ ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی والیومز آئیں گے تو ٹیکس کا جو ٹیکس کی جو یہ تو صحیح ہے آمدن ہے وہ بھی اضافہ آئے آصل تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم یعنی کہ ڈیلیشن پروگرام جن جن گاڑیوں کی جو کی یہاں سے دہائیوں پہلے آئی تھی انہوں نے یہاں پہ پرزے تیار کرنے تھے یہاں پہ گاڑی کو بنانا تھا وہ بھی پوری طرح سے پورا نہیں ہوئے ابھی تو ہم نے اجازت دنی ہے کہ پوری پوری نئی گاڑیا آ رہی ہیں اور ابھی پھر کمپلیٹلی فلٹ ہنڈڈ پرسنٹ وہ اسیمبلی یہاں پہ اسیمبل ہوں گی اور وہ سارا ڈیلیشن وغیرہ نہیں جس سے ہمارے جو ایمپورٹ بل ہے اس پہ بڑا پریشر آئے گا اور ان گاڑیوں کو کوئی وہ نہیں ہے یہ تو براہ راست فائدہ ان ان مینیفیکچرر کو جا رہا ہے ہماری اکانومی کو فائدہ کب ہوگا ہماری لیے تو جب ہے کہ یہاں پہ یہ پورزے بنے ہیں ڈیلیشن پروگرام کپلیٹ ہو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کو ہم کہہ سکے کہ میڈ ان پاکستان ٹوئیوٹا یا میڈ ان پاکستان ہونڈا میڈ ان پاکستان سوزوکی ابھی ایم جی نہ ہو ابھی کیا نہ ہو مگر یہ تو اب ہونے چاہیے نا جی بلکل صحیح کہا آپ نے کامران صاحب دیکھئے پچھلی جو لائسنسز یا مینیفیکچرنگ ہوئی وہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس کی پالیسی میں تھی جس میں انہوں نے دس اور پچیس کی بینڈویٹ دی تھی جس کے تحت کے تحت کے لوکل پروڈیوس نہیں ہو رہے وہ دس فیصد پہ آپ امپورٹ کر ستے ہیں سی کے ڈی کے اندر اور جو لوکل بن جائیں گے اس کی اوپر پٹکیں گی بدقسمت اور اس سے پہلے یہ فگر تقریباً پندرہ چھتالیس کا تھا تو ہم نے اب کیا کیا جو پچھلے لائسنس بھی دیے پچھلی پالیسی کے تحت جو ہم پابند نہیں تھے لیکن ہم نے نگوشیٹ کیا چار کمپنیز کے ساتھ کہ آپ نے اپنی ویلیو ایڈیشن جو ان کو پانچ سال کی چھوٹ تھی ہم نے کہا آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ نئی پالیسی جو ہم ایک مہینے میں ایک ماہ میں آ رہی ہے اس کا سارا فوکرس ہی میک ان پاکستان پہ ہے کہ لوکلائزیشن ویلیو ٹرم میں یہ بھی میں آپ کی خدمت ارز کر دوں کیونکہ پاکستان کا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سب سے بڑا چیلنج ڈالرز کے انفلو اور آٹ فلو کا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا ہے کہ ڈالر ہم کما کتنے رہے ہیں اور ڈالر ہم باہر کتنے بھیج رہے ہیں تو پورٹ بل پہ پریشن آ جاتا ہے جیسے یہ سیکٹر ایکسپینڈ کرتا ہے انپورٹ بل پہ پریشن آ جاتا ہے تو ہم نے کہا ویلیو ٹرم کے اندر ویلیو ٹرم کے اندر اس وقت پاکستان میں ٹوٹل ریلیشن تیس فیصد کی ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ سے آپ نے یہ پہلی پروڈکشن شروع کی بھی ہے اور ابھی تک ہم تیس فیصد پہ ہیں البتہ نمبر آف پارٹس کے اندر آپ کی ویلیو ایڈیشن جو پرانی تین کمپنیز ہیں انہوں نے کچھ ساتر فیصد پچھتر فیصد تک کر لیا لیکن پاکستان کا ہمارا مقصد ویلیو ایڈیشن ان اماؤنٹ میں ہے اور سیکنڈلی ہم نے اب لوکلائزیشن کو کا جو اپ ڈیشن ہے کہ جی لوکلائز جو پارٹس ہو گئے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ دو ہزار سولہ کے بعد وہ لسٹ جس کے اندر جو پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر لوکلائز ہو جائے تو اس پہ ڈوٹی بڑھ جاتی ہے وہ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوئی اور کوئی میکنزم نہیں تھا کہ اس کو بائے لاؤ اپ ڈیٹ کیا جائے ایک خاص انٹیول کے ساتھ تو ہم نئی پالیسی کے اندر ہر چھ ماہ کی ہم نے شت رکھ دی ہے کہ لوکلائزیشن بڑھے گی اس کی اپ ڈیشن ہوگی اس کی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ پانچ سے چھ فیصد اور پارٹس کے اوپر لوکلائزیشن کی پروٹیکشن آ جائے گی ساتھ ہی ہم نے ان کو ہم نئی پالیسی کے اندر ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ ہم دس فیصد لوکلائزیشن ایک سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی طرف ہاں لے کے چلے ساتھ ہی دیکھیں ہم پوری گاڑی شاید دنیا میں ایک سپورٹ نہ کر سکیں لیکن دنیا کے آٹو سیکٹر پارٹس کا جو ویلیو چین ہے اس میں ہم ضرور حصہ بن سکتے ہیں تو ہماری جو نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایک سپورٹ پالیسی ہے تو ہم شرائط رکھ رہے ہیں پالیسی کے طاعت کہ پاکستان کی اگر آپ نے مارکٹ کو کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں کے کنزیومر کو کرنا ہے اس کی مارکٹ کو کرنا ہے پاکستان کے فورن ایکسچینج کو کرنا ہے تو آپ کو ایک پرسنٹیج ایک سپورٹ کرنی پڑے گی تو انکریمنٹلی ہم اس کو انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے تو ہماری جو نئی پالیسی آ رہی ہے جو نئے نئے برینڈز ہیں یا نئے ویرینٹس ہیں ان کو مارڈل کو ہم نے آلاو کیا پاکستان میں کہ وہ فلی میڈ گاڑیاں پاکستان میں بھیج رہے تھے انٹرڈیکٹری ان کو ایک نمبر آف ویہیکلز ان کو آلاو کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑا پریشر تھا ہمارے ایپورٹ بل پہ اور ہمارا اس سے کوئی قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں کوئی جابز بھی کریئٹ نہیں ہو رہی تھی تو اب یہ جن کا ہو گیا ہے کوٹا پورا اس میں تو پھر کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا اور پھر ان کو وہ پابند تھے کہ یہاں پر وہ اپنے پلانٹس لگائیں اس کا فالو اپ کیا ہے اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے جی کچھ اس دیکھئے ہم پچھلی پالیسی کے تحت تو ہمیں وہ کرنا پڑا تھا جو دوہزار اکیس تیس جون کو ختم ہو رہی تھی اب ایک حکوم ایک پالیسی ملک نے دی ہے گورنمنٹ نے دی ہے ہمیں اون کرنی پڑتی ہے اس میں ہم جتنا نیگوشیٹ کر کے ان کو لوکلائزیشن کی طرف لے گئے جو ابھی ہم نے آخری ماہ کے اندر تین چار لائسنسز بینیفیکچرنگ کے ان کو ایشو کی ہیں ارز یہ ہے کہ یہ انٹروڈکشن کی پالیسی بھی اسی کا حصہ تھی کہ جس کے اندر سی بیو مارکٹ کے اندر یہ پورے امپورٹ کر رہے تھے آگے جاتے ہوئے ہمارا سارے جیسے میں نے ارز کیا کہ ہمارا فوکس یہ لوکلائزیشن پہ ہے اور ہم دیکھئے آپ کو ایک ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت اذ کرتا چلوں پاکستان کے اندر ایک اور چیلنج بھی ہے کہ جو آٹو پارٹس جہاں بن رہے ہیں یا جو اس کا رو مٹیریل ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اب ہمارا زیادہ فوکس اس دفعہ آج صبح الیکٹرک وہیکل جو الیکٹرک موٹر کی اناغریشن تھی تو پرائم منسٹر نے بیلکل واضح الفاظ میں یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر جو رو مٹیریلز موجود ہیں ہم ان کا استعمال نہیں کر سکے ہم آئران اور کو نہیں کر سکے ہم المونیم کے اندر پوری ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے ہم کوپر کی جو کالٹی ہمیں چاہیے وہ بھی ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں تو بے شک آپ کی منیسیکچرنگ بیس تو بڑھ رہی ہے مگر آپ کا جو امپورٹ بل ہے جس کے اور آپ جو امپورٹ بل ہے آپ کا وہ رو مٹیریلز کی شکل میں ابھی بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ شوچر میں آنے والے دنوں میں ہم اس پالیسی کے اوپر بھی لوکل انڈی جنرائزیشن آف رو مٹیریلز کی پالیسی کے اوپر بھی اب کام شروع ہو گیا ہے مغدر صاحب یہ آٹو سیکٹر کی اس کی بات کر لی ایک ہماری میسیو یہاں پہ کنزپشن ہے موٹر بائیکس کی 2.6 ملین آہ لازٹ اور ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت میسیو ہمارا جو ہے وہ ڈرین ہوتا ہے فارن ایکسچینج اور وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے تو اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہم ہنڈر پرسنٹ پاکستان میں پروڈیوز کریں جی جیسے میں نے ارس کیا اس کے آٹو پارٹس تقریباً اسی نوے پرسنٹ اب پاکستان میں بن رہے ہیں اور کامپٹیشن آ گیا جیپینیز کے ساتھ اب چائنیز کمپنیز بھی ہیں کچھ پرائس بھی نیچے آ گئی ہے اور مارکٹ کے اندر کیونکہ رورل اکانومی کے اندر اچھی کراپس ہونے کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہو گئی ہے تو اگلے سال جو ٹارگٹ ہے جو لگ رہا ہے پروڈکشن کا وہ چار لاکھ اضافی موٹر سائیکلز کی پروڈکشن کا چانس ہے کہ چھبیس لاکھ سے یہ تیس لاکھ پہ چلے جائیں گے اب چیلنج کے ایگ منیفیکچننگ بیس آپ کی آ گئی ہے اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اسی آٹو پالیسی کی اندر انسینٹیوائز کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو اور ان کمپنیز کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ جہاں بڑے موٹر سائیکل ایک سو پچیس ایک سو پچاس ایک سو پچتر کی جہاں سی سی چاہیے اور موسٹی یہ مارکٹ آپ کی ایفرکا ہے اگوانستان ہے سینٹرل ایشیا ہے تو رورل ایریاز میں کیونکہ ایو موٹر بائیکس نہیں جا سکتی کیونکہ ایک ڈسٹنسز ہوتے ہیں وہ چارجنگ انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکتا یہ ایک گلوبل پیٹن ہے اور شہروں کے لیے ہم کوششش کر رہے ہیں کہ اس کا ایڈاپشن ریٹ بڑھ جائے کہ وہ ریپلیس کر دے کمبسشن انجن کو شہروں کے اندر تاکہ ائر کالٹی جن شہروں میں بہت بری ہو گئی ہے پہلے ہم اس طرف ان کی کچھ ریگولیشنز اور ان کی ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کیلئے مغدل صاحب ہے یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ بہت ہم انکاریج کر رہے ہیں ایویز کو اور الیکٹرک وییکلز کو اور ظاہر ہے کہ آئندہ جو پالیسی میں ریلاکسیشن ہوئی ہیں تو اس میں ایک اور بڑا سرج ہم دیکھیں گے وییکلز کا لیکن ہمارے پاس ڈاکنگ سٹیشن نہیں ہے یا چارجنگ سٹیشنز نہیں ہیں اور پورے ملک میں اس کی بڑی ہے کہ کمی کی وجہ سے یہ این ایفیکٹیو ہو جاتا ہے یہ پورا سیکٹر تو ظاہر ہے کہ حکومت میں کام تو نہیں ہے مگر اس کو کیسے آپ کر رہے ہیں اس کو ریپلیش کامران صاحب اس آلویز اپلیزیو ٹاکنگ ٹیو کیونکہ آپ ایکزیکٹ ایشوز پہ آپ کی بہت داسترست ہوتی ہے اسی لئے ہم نے یہ سی بیو کے لیے جو ابھی تک پاکستان میں گاڑی نہیں بن رہی گلوبلی بھی ای موٹر وہیکلز جو ہے اس کا اڈاپشن ریٹ چار پرسنٹ ہے کہ اگر سو گاڑی بن رہی ہے تو چار تقریباً الیکٹرونک بن رہی ہیں گاڑیاں ملک میں استعمال ہو رہی ہیں باقی ایڈوانسٹ ایکانومیز میں اور چارجنگ سٹیشن اگر چکن والی سیچویشن ہے اس لئے ہم نے سی بیو کی جوٹی پچیس سے دس کی ہے تاکہ کچھ گاڑیاں آ جائیں اس کے بعد ہم وہ پروٹیکشن اٹھا دے دیں گے آڈیز لگا دیں گے تاکہ ایک ایک انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو سکے چارجنگ سٹیشن کا شہروں کے اندر ان گاڑیوں کے لیے اس چارجنگ سٹیشن بھی ایک 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 نیا سیکٹر کھل جائے گا جس کے اندر جابز بھی آ جائیں گی آپ کی اٹھلائزیشن بھی شروع ہو جائے گی آپ کی ایکسٹرائی الیکٹریسٹی کپیسٹی کی تو صرف یہ فلسفہ تھا جس کے تحت ہم نے سی بیو کو نیچے کیا اور ہم ووچ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائیں گاڑیاں تو مارکٹ پریشر کے تحت ایک چارجنگ انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مقدوم کسرو بختیار وفاقی وزیر براہ السانت و پیدا بار ہمارے ساتھ بہن جوتے کمرچہ